ایک دو چار یا چھے نمبر ون ایک نمبر سیب آگیا جناب سیب کے کچھ فوائد بتائیے تین یا چار سیب صبح خوا کر اس کے بعد دودھ پیئے انشاءاللہ اس کے بعد دودھ پیئے انشاءاللہ سیب کے چھلکے کی چائے یہ صحت کے لئے مفید ہے اسے سیب کا چھلکہ اتار کر اس کی چائے بنائی جاتی ہے سیب کے چھلکے کی چائے کیا بات ہے سبحان اللہ جی اس کو فرحت بخش کہوہ کہتے ہیں جو نہائی لذیذ بھی ہوتا ہے فرحت بخش بھی ہوتا ہے سیب میں آئرن بھی بہت ہوتا ہے سالے جناب اب سارے حکیم بن گئے ہیں سبق لگتا یاد نہیں ہے رگ دے رگ دے رگ دے لگتا واپس جائیں گے سیب کے چاکو سے چھلکے نکالیں سیب کے چاکو سے چھلکے نکالیں اور اس میں صبح آنے سے پہلے کر لیں خال انشاءاللہ ہانسی کا علاج ہو جائے گا ہانسی کا علاج بھی ہو جائے گا سالے جناب سارے حکیم ابھی ابھی بنے لگتا ہے چلیں مزید کو یاد ہے تو بتا دیں چھلی چلے گی یا چاکو ضرور یہ یہ بھی بتا دیں آدمے کے لئے بھی مفید ہے اور سیب اور تین میرا خیال یہ ہے انہوں نے ایک ہی جواب ابھی تک جو میرے پاس لکھا اس میں سے درود دیا ہے آپ کو توفے میں سیب دے دیتے ہیں نمبر جو اب آپ کو ایک دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا دناب چلیں سیب آپ کو دے دیتے ہیں میں انشاءاللہ اس کے کچھ فوائد بتا دیتا ہوں تاکہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جب سیب کھائیں تو اس میں کتنے سارے فوائد ہیں ذرا غور سے سنیے مدی چل کے ناظرین سیب کے چھلکے سے نہایت خوش ذائقہ چائے تیار کی جاتی ہے جو عام طور پر چائے اور کافی کی طرح نقصان دے نہیں ہوتی بلکہ بہت قوت بخش ہے اور اس میں لیمو اور شہد ملانے سے اس کے فوائد دگنے ہو جاتے ہیں بوڑے اور کمزور افراد کے لیے اس کا اثر تسلیم شدہ ہے ایک یا دو سیب چاکو سے چھیلیں پھر نمک لگا کر صبح خالی پیٹ خوب چبائیں تین چار روز کے استعمال سے مستقل سردرد کے مریضوں کو آرام آ جائے گا خانہ خانے سے دس منٹ پہلے ایک یا دو سیب نہایت آلہ کالٹی کے چھیل کر خالیا کریں چند روز میں دماغی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی ایک پکا ہوا سیب کوٹ لیں یا اس کا رس نکال لیں کوٹے ہوئے سیب کا رس نکال کر مصری ملائیں صبح ناشتے سے پہلے مریض کو پلائیں خانسی ختم ہو جائے گی کچھے سیب کا جوس نکال لیں یا کوٹ کر نچھوڑ لیں اس میں نمک ملا کر پلائیں کیے کا فوراں آرام آ جائے گا اور سبحان اللہ ایک اور دیکھیں کیا شاندار علاج ہے بہت سارے بچوں وغیرہ کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو رات کے وقت بچوں کو دو سیب کھلائیں اس کے بعد پانی بالکل نہ پلائیں سات روز ایسا کرنے سے پیٹ کے جو کیڑے ہیں وہ نکل جائیں گے اور بچے تندرست تو توانہ ہو جائیں گے سبحان اللہ تو چلیں بھائی امی ابو جو ہیں وہ سن لیں اور جن کے ساتھ ایسا پرابلم ہے بچوں کے ساتھ تو یہ سیب روزانہ دو کھلا دیے جائیں